پالسیوں سے پالسیوں کیا پالسی ہے کسی کسی چیز کے بارے میں کوئی سٹ پالسی تو آج تک بنی ہم نے دیکھی رہی ہے یوٹر نہیں دیکھیں ایک چیز ایک موقع پر تیار کرتے ہیں ایک پالسی پہلاتے ہیں ہمیں اس کو بدلتے ہیں بندوں کو بھی بدلتے ہیں پالسیوں کو بھی بدلتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نہ ملک میں سیاسی استقام آیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا کس طور پالسیوں کے کیا پوچھتے ہیں اور کوئی بات کریں سر ملک نے مہنگائی اتنی زیادہ ہوگئی ہے اس مہنگائی کی وجہ سے اپوزیشن کوئی جو ٹاف ٹائم نہیں دے پا رہی ہے حکومت کو ٹاف ٹائم کسے کہتے ہیں اپنے اپنے ڈیوٹی کر رہی ہے پی ڈی ایم کی شکل میں اور الگ پارٹیوں کی شکل میں بھی وہ اس پہ اتجاز بھی کر رہے ہیں اس پہ بات بھی کر رہے ہیں اور اس کے متبادل صورتیں بھی پیش کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں بھی پارلیمنٹ کے باہر تھی اور ٹاف ٹائم کیا کسے کہتے ہیں سر ای وی ایم کو کیسے دیکھتے ہیں آپ ای وی ایم کو یہ دھاندلی کرنے کا آر ٹی ایس کی طرح ایک اور طریقہ ہے کئی ملکوں نے جرمنی جیسے ملکوں نے اس کو آزما کے چھوڑ دیا اور اس میں ایک چپ بدلنے سے جو ہے وہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی اگلے الیکشن کو غیر متنازہ بنانے کے لیے ہم یہ مشینیں لا رہے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ وہ الیکشن ابھی دور ہے لیکن الیکشن آنے سے پہلے ہی وہ متنازہ بن گیا ایسا کبھی نہیں ہو پاکستان کی طریقہ پاکستان میں الیکشن ہونے کے بعد اس پہ اعتراض ہوتے ہیں اور اس پہ پہلے ہی شروع ہو گیا کہ یہ یہ الیکشن جو ہے یہ اسطاف شفاہ فرمون سے پانا نہیں ہوگا تو یہ اس سے اس سے بڑی اور کیا حصیبت اور اس سے اور کیا قابل اعتراض بات ہو سکتی ہے اس کی بنیاد صرف صرف اور صرف یہ ہے کہ پہلے یہ چیزیں اپنے کرونیز یعنی قریبی دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پہلے ان کو ایکسپورٹ کیا گیا اور ان کو انہوں نے ایکسپورٹ میں مال بنایا اس کے بعد انہی چیزوں کو دوبارہ امپورٹ کیا گیا ان کے اندر منگویا گیا اور مہنگ نصفوں پہ جس 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 ریٹس پہ جن ریٹس پہ یہ ایکسپورٹ ہوئی اس سے زیادہ قیمتوں پر ان کو واپس جاری منگویا گیا تو یہ ایک بنیادی وجہ بنید دوسری بات یہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ذلی انتظامیاں اور پرائیس کنٹرول کے جو مجسٹیٹ اور ذمہ دار افسران ہوتے ہیں ان کو متحرک نہیں کیا گیا یا وہ خود متحرک نہیں ہو اس لیے کہ جہاں باقی طبقات ملک کے اس حکومت سے نالا ہیں وہاں بیروکریسی بھی نالا ہے اور وہ صحیح کو آپریٹ نہیں کرتی رہی اور اب بھی نہیں کر رہی ان کے ساتھ گورنمنٹ نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے گورنمنٹ سکول لیبل کے اوپر ناظرہ کی کلاسیز جو ہیں وہ لازمی قرار دی ہیں اس کو آپ کیسے دیکھیں جو اچھی بات ہے وہ اچھی بات ہے بڑی اچھی بات ہے کہ قرآن کرنگ کی تعلیم دی جائے اور اس کے ترجمہ بھی سکھایا جائے لیکن اس کے لیے ہمارے ملک میں جو محول ہے اس میں خطرہ فرقہ واریت پیدا ہونے کا بھی ہے اور فرقہ واریت فرقہ وارانا جھگڑے بھی ایک اونسا ترجمہ پڑھایا جائے گا ایک اونسا ترجمہ نہیں پڑھایا جائے گا اور لوگوں کو حقیقی اصل معنی سکھایا جائیں گے سٹوڈنس کو یا کچھ اور سکھایا جائے گا یہ خطرہ تو ہے لیکن اس خطرے کے بابی جو یہ اچھا اقدام ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے تحسین کرنی چاہیے سبری کے اجلاس میں ڈیٹھ گنڈے کے اجلاس میں پینتیس سے چتیس قوانی جو ہیں وہ بس وہ اسے ہی بول ڈوزنگ کہتے ہیں نا یہ دیکھیں جو جو چیز جو قانون سازی سب کو متاثر کرتی ہو سب کو سب کو افیکٹ کرتی ہو وہ اس میں سب کو ان بورڈ لینا چاہیے اب اس میں کوئی یہ پی ٹی آئی کا الیکشن تو نہیں ہے نا الیکشن تو عوام کا ہے اور عوام کے ساتھ پارٹیوں کو ہے مسلم پارٹیوں کا وہ وہ سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہ لینا ان سے مشورہ نہ لینا اور یک طرفہ کرنا یہ جمہوریت کے بھی منافع ہے ملکی مفاد کے بھی منافع ہے اور اس سے الجنہیں مزید بڑھیں گی اترازات پہلے ہی شروع ہو گئے ہیں آنے والے الیکشن پہ کوئی 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 قبول نہیں کرے گا تو یہ بہت بڑے یعنی جو جس تیزی اور جس جوش اور سرگرمی سے حکومت نے یہ سارا سلسلہ کیا ہے سارا کام تو اس سے صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسے اپنے بچاؤ کا واحد ذریعہ سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو آلات انہوں نے پیدا کی ہیں عوام کے لیے جو تکلیفیں میں گئی وغیرہ پیدا کی ہیں ان کے ہوتے ہوئے کوئی کم لوگ انہیں ووٹ دے گئے تو اس کو وہ کم ووٹنگ کو کور کرنے کے لیے انہوں نے یہ یہ طریقہ اختیار کیا ہے یعنی جس چیز پہ الیکشن کمیشن کو بھی اتراز ہو چونتیس اتراز اور اس کے ساتھ وہ پریکٹی کے وال بھی نہ ہو قابل عمل بھی نہ ہو اس میں کئی عملی دشواریاں اتنی مشینے کے کتنے کی آئیں گی کتنے عرب کی آئیں گی اور پھر کہاں رکھی جائیں گی اور کیسے ان کو انسٹال کیا جائے گا اور کیسے ان کو اپریٹ کیا جائے گا اپریٹ کرنے والے عملے کو اتنے بڑی تعداد میں انہوں نے کو کون کون ٹرین کرے گا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو نظر انداز کر کے جس مارا ماری سے یہ کر رہے ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پرسنل انٹریسٹ کے لئے پارٹی کے انٹریسٹ کے لئے کر رہی ہیں اس میں ہو جائے نہیں سارو کون کے پاس ایسی کونسی چیز ہے کہ جو نراز راکین ہے وہ بھی جب اس طرح کے بیلد پاس جب کون کے پاس بہت سی بہت سی چیزیں ہوتی ہی کوئی ایک چیز نہیں ہوتی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اور دینے دینے کے لئے بہت بہت کچھ ہوتا ہے کونت کے پاس اور مراد دینے کے لیے یا وعدے دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے شکریہ سر بہت مرواد